الحمد للہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم انشاءاللہ فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں 23 پارے کا مطالعہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشق تو صرف دو انسانوں پر کرنا چاہیے ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو یعنی اسے خود بھی پڑتا ہو اور پڑھ کے سناتا بھی ہو کیونکہ تلاوت میں دونوں ہی معنی پائے جاتے ہیں اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے دن رات حق کے لیے لٹا رہا ہو یعنی اس میں دن یا رات کی قید نہ ہو جب بھی ماں کا ہو جو بھی اپرچونٹی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس پر لوگ رشق کرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی رشق کرتے ہیں باقی مخلوق بھی رشق کرتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آخر میں کیوں نہ اس ہستے کی بندگی کرو کیوں نہ اس کی عبادت کرو جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے ہم میں سے ہر شخص جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے اپنے سامنے یہی نکتہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ میرا خالق ہے وہی میرا مالک ہے وہی میرا رازق ہے اسی نے مجھے زندگی دی وہی مجھے مات دے گا اسی کی طرف مجھے واپس جانا ہے لہٰذا مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کا حق مجھ پر تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے یہی بات اس اللہ کے بندے کی سمجھ میں آگئی جو دور دراز کے علاقے سے پیغمبروں کی بات سن کر ان پر ایمان لے آیا جبکہ قریب کے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا اور پھر یہ ایمان اس کا زندگی کو خطرہ میں ڈالنے کی بنا پر تھا اسی لئے جوہے اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس کے لئے دلیل بھی دی تو اس کے بعد اس کی قوم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر اللہ سبحانو تعالی نے اس کو جنت جیسی نعمت عطا کی وہ کہتا ہے اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِحَ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لو حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آسکتی ہے نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں تو جو کسی کام کے نہیں بھلا میں ان کے پیچھے کیوں جاؤں اگر میں ایسا کروں تو میں سریع گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں یعنی قتل ہوتے ہی اللہ سبحان و تعالی نے اپنے جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے حالانکہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑی تھی کوئی اور کام نہیں کیا تھا صرف ایمان کا اظہار کیا تھا لیکن یہ اتنے خوف کے عالم میں اور اتنی تنہائی کے عالم میں کہ پوری بستی میں سے کوئی دوسرا شخص اس کا ہم نوہ نہیں تھا اس نے سمجھانے کی بھی کوشش کی اس نے دلائل بھی دیئے لیکن کوئی ایک بھی نہیں مانا اس کے باوجود وہ حق پر قائم رہا تو اللہ سبحان و تعالی نے کتنے بہترین طریقے سے اس کا استقبال کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو ماننے میں اگر انسان اکیلہ بھی رہ جائے تو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اس انسان کا معاملہ جو حق پر ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور سچائی کبھی بھی مات نہیں کھاتی جا الحق وزہق الباطل حق آتا ہے اور باطل جاتا ہے تو باطل کو تو جانا ہی ہوتا ہے اس لئے انسان اگر باطل سہارے کو تھامے گا تو خود بھی اس کے ساتھ بہ جائے گا یہاں پر اللہ سبحان و تعالی نے جنت کی نعمت اس کو اس کے قول کے بدلے دی یعنی ایک بات تھی جو اس نے کی تھی اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدالت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ اتنا وہ خیرخواہ تھا اپنی قوم کا کہ جس قوم نے اس کو مار ڈالا اس مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں بھلائی چاہ رہا ہے کہ کاش انہیں پتا چل جائے کہ عزت کس چیز میں ہے انہیں پتا چل جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی یعنی ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی بس ایک دھماکہ ہوا ایک چیخ اور وہ یک آ یک سب بجھ کر رہ گئے افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاقی ہراتے رہے یعنی اس کو اپنے سے کم تر سمجھ کر اس کی بات نہ مانی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قاموں کو ہم حلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹ گیا ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی مزید کائنات کی نشانیوں سے انسانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ ان کی طرف دیکھو اور غور کرو اور اپنے رب کو پہچھانو ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی یعنی بارش برسا کر اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں انسان کچھ بھی کھاتا رہے لیکن جب تک غلے میں سے کوئی چیز نہ کھائے تو انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی اس کی غزہ مکمل نہیں ہوتی اس لیے خاص طور پر غلے کا ذکر کیا ہاں وہ اناج ہو یا چاول ہو یا کوئی بھی اور چیز یعنی جو سٹیپل فوڈ ہوتی عام طور پر ہم نے اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں اور ان سے جواباً کیا چاہا ہے کہ ان نعمتوں پر صرف اس کا شکر ادا کریں پاک ہے وہ ذات سبحان اللہذی خلق الازواجکن لہا ممہ تمبت الارض ومن انفسهم وممہ لا یعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے خام و زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نو انسانی میں سے ہو یا ان اشیاں میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں یہ انسانوں کے جوڑے یا جانوروں میں جوڑے تو ایک معروف سی بات ہے سب دیکھتے ہیں لیکن لیٹس ریسرچ سے یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں حتیٰ کہ پانی میں درختوں میں پودوں میں زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں اور وحدانیت تو صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں وہ اکیلہ ہے ایک ہے باقی ہر چیز پیرز میں ہے وَآیَتُ لَهُمُ الْلَيْلِ اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار جس کی اوپر سے ہم دن ہٹا دیتے ہیں سورج چلا جاتا ہے فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ اللَّهَا اور سورج جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَالِيمُ یہ زبردست علم والی ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اور جس دن اس کی گردش ختم ہوگی اس دن کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا ہر روز سورج اپنے اس مقام پر جہاں سے وہ اپنی گردش شروع کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب وہ گھومتا ہے تو ایک پوائنٹ تو ہوتا ہوگا جہاں اس کا اختتام بھی ہوتا ہے تو وہاں وہ عرش کے نیچے اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے دوبارہ تلو ہونے کی اور جس دن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا یا پھر جب وہ دن ہوگا کہ وہ مغرب سے ہی دوبارہ واپس تلو ہو تو اللہ کی حکم سے ایسا ہی ہوگا اور قیامت جب آ جائے گی تو اس کے بعد سورج بے نور ہو جائے گا اور وہ اپنا کام چھوڑ دے گا اور سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور اس زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا چاند اس کے لئے ہم نے منزل مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کجور کی سوکی شاہ کی طرح رہ جاتا ہے یعنی سورج اور چاند دونوں ہی نشانیاں ہیں ایک اپنے پورے سائز کے ساتھ طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے اور ایک آستہ آستہ بڑھتا ہے پھر پورا ہوتا ہے پھر آستہ ایسا کھٹتا ہے اور پھر غاب ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے نکلتا ہے یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے صرف ایک اللہ کے نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے ہر چیز ڈسپلن میں رکھی گئی ہے ان سب پر ایک ہستی کا کنٹرول ہے وَكُلُّن فِي فَلَقِيَ اسْبَحُونَ سب ایک ایک فلق میں تیر رہے ہیں یعنی سب گردش بھی کر رہے ہیں ایک جگہ کھڑے نہیں اور اپنے اپنے دائرے میں ہیں کوئی دوسرے کے ساتھ انٹرفیرس نہیں کر رہا کہیں ٹکراؤں نہیں ہیں وَآَيَتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفِلْكِ الْمَشْحُونَ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اشارہ ہے نوی علیہ السلام کی کشتی کی طرف اور پھر ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں اور پیدا کی سواری کے لیے جن پر یہ سوار ہوتے ہیں ہم چاہے تو ان کو غرب کر دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکے یعنی این سمندر کے بیچ میں ایک کشتی جیسی چیز کے اوپر انسان کا سوار ہو کے دور دور کے فاصلے تیہ کرنا یہ حیران کن بات ہے جبکہ پانی خشکی کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جہاز کنارے تک نہ پہنچے بے بسی کے عالم میں انسان این سمندر کے بیچ میں غرق ہو جائے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی یہ رحمت ہے فرمایا بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے یعنی جو تم سے پہلی قومیں دیکھ چکی شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی ان سنی کر جاتے ہیں ان دونوں چیزوں سے بے خوف ہے انہیں فکر یہ نہیں کہ پیچھے کیا ہوا کہیں وہ دنیا میں نہ آج ہے اور پھر بیرے دن کے عذاب سے بھی ڈرتے نہیں ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یعنی کوئی بھی نشانی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو انسانوں کی ہدایت کے لیے دکھاتا ہے انیوزول چیزیں جو انسان کے نوٹس میں آتی ہیں یہ اس میں سے کسی بھی چیز پر توجہ نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بالکل ہی بہت گئے ہو یعنی ایسی نصیحتیں ان پر الٹا اثر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دیتا ہم کیوں دے وَيَقُونُونَ مَتَاهَا ذَلْوَعَدُ یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی یہ روز قیامت کی باتیں ہوتی ہیں آ کیوں نہیں جاتی بتاؤ اگر تم سچے ہو ہمیں ٹائم بتاؤ حالانکہ قیامت کو مانگنے والی چیز تو نہیں انسان کو زندگی مانگنی چاہیے موقع اور محلت مانگنی چاہیے کہ وہ کچھ اچھے کام کر سکے نہ کہ موت مانگے اور قیامت اور فتنے اور فساد کی تمنا کرے دراصل یہ چیز چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یہ کہا ہے کہ انہیں این اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اس وقت یہ وسیعت تک نہ کر سکیں گے یعنی قیامت اچانک آئے گی کہ یہ اپنے پیچھے کوئی بات کہہ کے بھی نہ جا سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے جو جہاں کہیں ہوگا وہیں پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگ راستوں بازاروں میں چل رہے ہوں گے خرید و فروغ کر رہے ہوں گے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں گے کہ اتنے میخ ہے ایک سور پھونک دیا جائے گا اور حتیٰ کہ ایک دکاندار کپڑا پھیلا کے بیٹھا ہوگا کہ اسے واپس لپیٹنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ قیامت آ جائے گی کیونکہ سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت حکم ہو اور فوری طور پر وہ اس کی تعمیل کر دیں جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے سور پھونکنے والے فرشتے کی تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے یعنی مسلسل ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ اپنا کام کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے موں میں سور لے چکا ہے اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے اپنا کان لگا دیا ہے اب وہ نفخ یعنی پھونکے جانے کے حکم کا انتظار کر رہا ہے مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پریشانی میں کیا کہیں آپ نے فرمایا یہ کہو اللہ ہمیں کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے ہم نے اپنے رب پر توقع کیا ہے پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک کیا اپنے رب کی حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا ایک سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی جتنے بھی لوگ زندہ ہیں انسان جانور وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی جب تک چاہے گا ان کو اسی حالت میں رکھے گا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جہاں کہیں مرے پڑے تھے وہاں سے دوبارہ اٹھ جائیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی یعنی یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا اس کی تفصیلات سب اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو بتا دی تھی انہوں نے اگر اس کو نہیں مانا نہیں جانا اور نہیں حق مانا تو پھر یہ ان کی اپنی غلطی ہے امکانت اللہ صیحتا واحدا وہ بس ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے یعنی کوئی بھی کہیں چھپ نہ سکے گا اس دن کیا کہا جائے گا فَلْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے یعنی جو کر کے آئے ہو وہی تمہارے سامنے ہیں حاضر اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّتِ لِيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْعَرَائِكِ عَلَى الْعَرَائِكِ مُتَّقِئُونَ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لئے وہاں موجود ہیں جو کشور طلب کریں ان کے لئے حاضر ہیں رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے یعنی ہر خواہش پوری ہونے کے ساتھ ساتھ امن کا پیغام سلامتی کا پیغام یعنی یہ ایسی محمد اور ایسی دولت ہوگی جو ہر خوشی میں کئی گناہ زیادہ اضافہ کر دے گی یعنی انسان کے لئے صرف کھانا پہ نہیں خوشی کی بات نہیں ہوتی صرف اچھا لباس سے خوشیاں نہیں دیتا بلکہ جس سے انسان کو محبت ہو تو اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی انسان کے لئے سب سے بڑھ کر خوشی کا باعث ہوتا ہے اہل جنت کی خوشحالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو تمہارے لئے یہ تیہ ہو گیا کہ تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم زندہ رہو گے کبھی موت نہ آئے گی تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہو گے تم خوشحال رہو گے کبھی مصیبت نہ آئے گی تم پر تو یہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے اس کی طرف سے جب سلام آئے گا تو ان کے دل تھنڈے ہو جائیں گے اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ دنیا میں تو تمہیں کٹھے رہتے تھے ایک گھر میں تھے ایک معاشرے میں تھے ساتھ ساتھ تھے اٹھتے بیٹھتے کلیگ سے آپس میں بہن بھائی تھے رشتہ دار تھے لیکن آج سب اپنے اپنے مقام پر جیسے جس کے عمل ویسی اس کی جگہ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ مسلسل انسان کو ورغلاتا رہے اقرار کیا تھا کہ میں مرتے دم تک انسان کو بہکاؤں گا جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اللہ عز و جلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی موت کے وقت تک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہوں معاف کرتا رہوں گا تو اس میں ہم سب کے لئے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرائی جاتا رہا جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا اندھن بنو آج ہم ان کے موت دن کیا دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں یعنی مجرم لوگ جب اپنے جرم کا اقرار نہیں کریں گے یا جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو ان کے موں کو بند کر دیا جائے گا یا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے تھوڑے بہت کوئی اچھے کام کیوں گے اور زیادہ برے کام کیوں گے وہ بھی اپنے نیکیوں کا چرچہ کرنا شروع کر دیں گے تو ان کا موں بند کر کے ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو جسم کو کھالوں کو بولنے کے لئے کہا جائے گا اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے جیسے احادیث میں تفصیل آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے موں پہ مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتیلی ہوگی یعنی ہاتھ بولیں گے انسان کے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتابوں پر تیرے رسولوں پر ایمان لائے اور میں نے نماز پڑھی اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں پھر اس کے موں پر مہر لگا دی جائے گی اس کی ران گوشت ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو پھر اس کی رگ اس کا گوشت اس کی ہڈیا اس کے عامال کی گواہی دیتے ہو بولیں گی ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مون دیں یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے ہمیں راستہ سجھائی دے گا یعنی ہم نے ان کو محلت دی ہوئی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہم بچہ کر رہے ہیں ہم چاہے تو انہیں ان کی جگہ پر اسی طرح مسک کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں پھر انسان کو اللہ سبحانو تعالی دنیا میں اس کی کمزوریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو کس طرح دنیا میں یہ تم اپنے آپ سے بے بس ہو جاتے ہو جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الڈ دیتے ہیں یعنی وہ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور جس کمزوری کی حالت میں وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے اسی کمزوری کی طرف پھر وہ اختتام پر پلٹ جاتا ہے اور اس چیز کو انسان کوشش کے باوجود بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا انہا شاعری اس کو زیب دیتی ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑی جانے والی کتاب تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو یعنی جس کا دل زندہ ہو جو سوچنے سمجھنے والا ہو جو غور کرتا ہو جو نصیحت سنتا ہو اور جو کچھ کرنے کی تمنا رکھتا ہو رہے وہ لوگ جن کے دل مردہ اور جو سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے ان کے لیے پھر کچھ فائدہ نہیں اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں یعنی اون بیڑ بکریاں گائیں وغیرہ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے ترہ ترہ کے فواعد اور مشروبات ہیں یعنی دودھ اور دودھ سے پھر بائی پروڈکٹس اس کے مزید چیزیں جو بنتی ہیں اور جو اس سے استفادہ کرتے ہیں افہ اللہ شکرون پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے یعنی بناو ہم نے ان کے لیے سب کچھ دیا ہم نے ان کو یہ چلتی پرتی فیکٹریاں ان کی ملکیت میں لیکن شکر یہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لکمہ کھاتا ہے یا ایک پانی کا گھوٹ پیتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی وہ ان کے کام آئیں گے وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے یعنی ان کو تو خود جا کر ان کو سنبھالنا اور دیکھنا ہوتا ہے یعنی بتوں کی صفائی ستھرائی اور ان کی جگہ کو رپلیس کرنا یا ان کو کچھ پہنانا اتارنا یہ تو سارے خود ان کے خدمتگار ہیں نہ کہ وہ ان کے مددگار اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تو مرنجیدہ نہ کریں ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں کہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا جو نیکے ڈائے سے نظر بھی نہیں آتا اور پھر وہ سری جھگڑالی بن کے کھڑا ہو گیا اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے یعنی جب اللہ نے اس کو بولنے سننے والا بنایا تو اس نے اپنی زبان اور اپنی صلاحیتیں اللہ ہی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس حال سے اٹھا کہتا ہے کون ان ہڈیوں کے زندہ کرے گا جب کئی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا زمین آسمان میں ترہ ترہ کے انسان انسانوں کی مختلف شکلیں جانور ہیوانات چرن پرن پھول پتے کیا کچھ اس نے نہیں بنایا کیا اس کے لئے مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے وہی جس نے تمہارے لئے ہر برے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو پہلے زمانے میں مانچے سوارا نہیں ہوتی تھی پتھروں کو ٹکرا کے اور درختوں کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے میں مار کے آگ لگائی جاتی تھی تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ حیران کن چیز ہے کہ ایسے درخت پیدا کر دیئے کہ جن سے تم آگ نکالتے ہو کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے کیوں نہیں جبکہ وہ ماہر خلاق ہے انما امرہو اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیکون وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اس حکم دے کے ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے فسبحان اللذی بیدیہی ملکوت کل شیئن وعلیہ ترجاؤن پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو یعنی سب کی واپسی اسی کی طرف ہے سورة الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب انتہا مہربان نہات رحم فرمانے والا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرَا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ قطار در قطار صف باننے والوں کی قسم اشارہ ہے فرشتوں کی طرف کہ جو انتہائی منظم طریقے سے پورے ڈسپلن کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں آسمان میں چار انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں نہ کھڑا ہو لیکن وہ ایسے نہیں کہ جہاں جس کا جی چاہے کھڑا ہو گیا بلکہ باقاعدہ صفے بنی ہوئی ہیں ان کی جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے پھر فرمایا پھر ان کی قسم جو ڈانٹ میں پھٹکارنے والے ہیں یعنی وہ فرشتے جو عذاب کے وقت ان قوموں کو یا ان لوگوں کو ڈانٹتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اسی طرح موت کے وقت بھی بدکار لوگوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کے غصے سے ان کی روح نکالتے ہیں فَتَّالِيَاتِ وِكْرَا پھر ان کی جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر سناتے ہیں اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدْ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے آسمان و زمین کی ہر چیز گواہی دیتی ہے اللہ کی توحید پر اور یہ فرشتے بھی اسی بات کے گواہ ہیں رب السماوات والارد جو آسمان و زمین کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وَرَبُّ الْمَشَارِقُ اور سارے مشرقوں کا رب کہتے کہ سال کے ہر دن میں سورج ایک مختلف جگہ سے نکلتا ہے تو وہ سارے ہی پھر الگ الگ مشرق بن جاتے ہیں اس لیے جمع کسی کا استعمال ہوا ہے یعنی ہر روز ایک نئے انگل سے سورج تلو ہوتا ہے اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَا دُنِيَا بِزِينَةِ مِلْكَ وَاقِب ہم نے آسمانِ دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا یعنی تمہیں اس میں رب کی تخلیق اور رب کے کارناموں کا نشان نظر نہیں آتا یہ علامات تمہیں رب تک نہیں لے جاتی وَحِفْزَمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدْ اور ہر شیطانِ سرکش سے ان کو محفوظ کر دیا یہ شیاطین ملع آلہ کی باتیں نہیں سن سکتے نہیں وہی جب اترتی ہے تو یہ انہیں نہیں پتا چلتا کہ کیا آ رہا ہے ہر طرف سے مارے ارہا کے جاتے ہیں اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہے تاہم اگر ان میں سے کچھ کوئی لے اڑے تو ایک تیز چولہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے یعنی یہ اس میں سے کچھ بھی چرا نہیں سکتے اب اسے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل کام ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں یعنی انسان کی پیدائش تو کچھ بڑی بات نہیں اللہ نے اس سے بڑے بڑے اجسام پیدا کیے ہوئے ہیں تو جو رب اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے اس کے لیے انسان کو بنانا اور اس کو دوبارہ بنانا اور اس سے حساب لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدم کی تخلیق کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بری اور اس سے آدم کو پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ اعلاد آدم زمین کی مٹھی کی نویت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں کوئی سرخ کوئی سفید کوئی سیاہ کسی کی رنگتیں ان کے درمیان کی ہیں اور کوئی نرم ہے تو کوئی سخت کوئی خبیص ہے تو کوئی طیب یعنی جیسی زمین ویسے ہی لوگ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاک اڑا رہے ہیں سمجھا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں مذاک اڑاتے ہیں پیغمبر کا وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِين کہتے ہیں یہ تو ایک سری جادو ہے بلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں کیسے ممکن ہے اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائیں جائیں گے جو ہزاروں سالوں سے مرے پڑے ان سے کہو ہاں اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا زور کچھ بھی نہیں کہ وہ اگر تمہیں پیدا کرنا چاہے تو تم انکار کر دو کہ ہم نہیں بنتے بس یہ کہ جھڑکی ہوگی اور یہ یکا یک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جاری ہے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی یہ تو یوم الجزا ہے یہ تو بدلے کا دن ہے یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلائے کرتے تھے یعنی ان کو بتایا جائے گا آج آنکھیں کھول کے دیکھ لو کہ وہاں آ کھڑے ہوئے جس سے تم بھاگتے تھے حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے سب کو اکٹھا کر دو من دون اللہ اللہ کے سوا فہدوہم الہ سرات الجحیم پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ وقفوہم یعنی جہنم میں ڈالنے سے پہلے تھوڑا روک لو انہم مسئولون کیونکہ ان سے پوچھا جانا ہے اب ان کے سوال ہوں گے ان سے حساب لیا جائے گا اللہ چاہے تو ویسے ہی پھینک دے لیکن وہ حساب کا مرحلہ بھی بڑا سخت ہے اب دیکھیں جب کسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اس وقت کیا جواب ہو سکتا ہے کوئی ایسا جواب تو نہیں کہ جو اللہ کو سیٹسفائی کر سکے انسانوں کو تو انسان کو بہانہ لگا کے جود بول کے کسی بھی طریقے سے مطمئن کر سکتا اور اپنی جان چھوڑا سکتا ہے کسی بھی مقدمے میں جیت سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں کوئی ایسی چیز کام نہ دے گی کیونکہ وہ تو ظاہر اور باطن آگے پیچھے حال اور ماضی مستقبل غائب کا سب کا جاننے والا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے جن معبودوں پہ تمہیں بہت بھروسہ تھا جن کے اوپر تمہیں بہت توقل تھا وہ کدھر ہیں آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں یعنی اس وقت اب ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم جھگرنا شروع کر دیں گے یعنی دنیا میں جن کے ساتھ دوستیاں تھی اور ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے آج وہی ایک دوسرے کے دشمن پیروی کرنے والے فالوئرز اپنے پیشواہ و لیڈرز سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے یعنی تم ہمارے اوپر طاقت سے آتے تھے اور زبردستی ہم سے اپنے مرضی کراتے تھے وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی مان لانے والے نہ تھے ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا تم خود ہی سرکش لوگ تھے آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکنے والے ہیں سو ہم نے تمہیں بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَ اِذِن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے سب ایک ہی جگہ ہوں گے یعنی پیروکار بھی اور فالوئرز بھی لیڈرز بھی گمراہ کرنے والے گمراہ ہونے والے ان کے معبود سب کے سب ایک ہی کٹیگری ایک ہی انٹرسٹ کے لوگ ایک ہی جگہ پھینک دی جائیں گے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمند میں آ جاتے تھے تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاعر اور مجنون سمجھتے حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اب ان سے کہا جائے گا تم لازمہ دردناک سزا کا مزہ چکنے والے ہو اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہیں آمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو اللہ عباد اللہ المخلصین وگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس برے انجام سے محفوظ ہوں گے ان کے لئے معلوم رزق ہے جانا بوجھا یعنی جس کی تفصیلات قرآن مجید میں جگہ جگہ بتائی جا چکی ہیں ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بری جنتیں جس میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے یعنی ایک دوسرے سے لینے جھگنے کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کریں گے شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لئے لذت ہوگی نہ اس سے ان کے جسم کو کوئی نقصان ہوگا نہ ان کی عقل کوئی خراب ہوگی دنیا کی شراب کے برعکس وہ شراب سراسر فائدے کی ہوگی اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی یعنی ان کی سکن کی نرمی خوبصورتی اور ان کے کلر کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہے کیونکہ عورتوں کی خوبصورتی ان کی آنکھوں اور خاص طور پر سکن ان دو چیزوں میں ہوتی ہے پھر وہ ایک دوسری کی طرح متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے یعنی دنیا کی باتیں کریں گے پچھلے قصے کہانیاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں پرانی باتیں دہراتے ہیں اور وہ ایک طرح سے جو کہانیاں بن چکی ہوتی ہیں تو وہاں بھی ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا میرا کلیگ تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے تم بھی آخرت کو مانتے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ صاحب ہیں کہاں وہ جو انکار کرتے تھے دنیا میں ساتھ رہتے تھے سورت یاسین میں آتا ہے نا کہ وہاں الگ الگ ہو جائیں گے حکم ہو گا اور وہاں پر ایک جنت میں چلا گیا دوسرا کلیگ جہنم میں ہے وہ کہیں گے دیکھنا چاہو گے کہاں ہے کس وقت چودہ سال پہلے تو شاید یہ بات لوگ کے لیے سمجھنا مشکل لیکن آج تو کچھ مشکل نہیں دنیا کے ایک حصے میں بیٹھ کر ہم دوسرے حصے کے لوگوں کو براہ راست اسی وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم ان کے سامنے پورا سین آ جائے گا اور کہیں گے وہ جہنم کی گہرائی میں دیکھ لو فلان جگہ ہے وہ اور وہ اس سے خطاب کر کے اب بات چیز شروع گی کمیونکیشن شروع ہو جائے گی خطاقی قسم تو تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا میرے رب کو فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں یعنی تو تو مجھے بھی انفلوز کرنے لگا تھا لیکن شکر کہ میں بچ گیا تمہاری باتوں نہیں آیا اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں مات جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی یقینا یہی عظیم الشان کامیابی ہے کہ اس دن کوئی آگ سے بچ جائے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے بولو یہ زیافت اچھی ہے یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے کیونکہ وہ لوگ زقوم کا نام سنتے ہی ہستے تھے کہ جی دیکھو آگ میں بھی درخت اگیں گے یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ اڑالیں جو مزاک اڑاتے ہیں لیکن یہی ان کی مہمانی ہوگی وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے وہ اس آگ میں بھی اگتا ہے تو خود سوچی کتنا سخت جان قسم کا ہوگا اس کے شگوفے ایسا جیسے شیطانوں کے سر یعنی اس کی شکل بھی اچھی نہیں جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھلتا پانی ملے گا کیونکہ وہ اتنا کڑا درخت ہوگا کہ اس کو کھا کے اور پیاس بھر جائے گی تو پھر پینے کے لیے کوئی تھنڈا پانی نہیں ہوگا ابلتا پانی اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی یعنی یہ کھانا کھا کے واپس پر سزا کی طرف پلٹائے جائیں گے یعنی بھوک پیاس سے بیتاب ہوں گے تو کھانے کے لیے یہ چیزیں ہوں گے اور جب کھا چکیں گے تو دوبارہ پھر وہیں پہنچ جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقشے قدم پر دوڑ چلے یعنی خود اپنی عقل سے کبھی کام نہ لیا کہ حق کیا ہے نہ اسے جانا نہ پہچانا صرف اندر دند ایک آبا و اجداد کی تقلید پر چلتے رہے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے یعنی ایسا نہیں کہ ان کے آبا و اجداد کو ہم نے ہدایت نہیں دی تھی ان کے لئے بھی انتظام کیا تھا اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا یعنی انہیں جو ڈرائے گیا اور وہ نہیں ڈرے تو پہ نتیجہ کیا ہوا اس برے انجام سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لئے خالص کر لیا اور وہ خالص بندے کون سے ہیں جیسے نوہ علیہ السلام ہم کو اس سے پہلے نوہ علیہ السلام نے پکارا تھا دعا مانگی تھی ہم سے کیا دعا یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو ہی مدد کر تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے ہم نے دعا سن لی وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کربِ عظیم سے بچا لیا یعنی اس مسلسل عذیت سے جو قوم ان کو پہنچا رہی تھی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينِ اور اسی کے نسل کو ہم نے باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تاریف اور توصیف چھوڑ دی سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں جیسی نوح علیہ السلام کو دی ہے کہ وہ اس وقت بھی ان کی دعا سنی جاتی ہے اور بعد میں بھی دنیا میں ان کی نیک نامی باقی رہتی ہے در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا یعنی سرکش لوگوں کو امی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام جب اپنے رب کی حضور قلب سلیم لے کر آئے سلامت دل ہر شرک سے اور ہر برے خیال اور بری باتوں سے پاک کیونکہ دل ہی تو اصل چیز ہے جس طرح وہ چل پڑے باقی آزات اسی کتاب دار ہو جاتے ہیں تو ان کا دل سلامت تھا اس دل میں اللہ کی سوا کوئی اور نہ تھا جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے اور معبود چاہتے ہیں یعنی من گھڑت قسم کے معبود بنا لیے خود سے خود ہی جن کی کوئی حقیقت نہیں آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ وہ رب کان ہے جو اصل معبود ہے اس کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو جس نے سب کچھ بنایا کیا اس کو کوئی بھی حق نہیں پھر اس نے تاروں پہ ایک نگاہ ڈالی کہا میری طبیعت خراب ہے چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے یعنی وہ جو ان کے جشن کا دن تھا ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں کیا ہوگے آپ لوگ بولتے بھی نہیں اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اس نے کہا کیا تم اپنی تراشی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک علاو تیار کرو اور اسے دہتیوی آگ کے دھیر میں پھینک دو انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی مگر ہم نے انہی کو نیچہ کر دیا یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالی کی مدد آئی فَأَرَادُ بِهِ قَيْدًا فَجَعَ اللَّهُمُ الْأَسْفَلِينَ تو دنیا میں جو بھی انسان سچا ہوتا ہے اپنے رب کے لیے مخلص ہوتا ہے خاص ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کے خلاف چالے چلے اللہ سبحانہ تعالی اپنی خاص رحمت سے اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو رکھا اور چالے چلنے والے کو نیچہ کر دیتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاحِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا رب حبلی من الصالحین اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو نیک لوگوں میں سے ہو تو اس دعا کے جواب میں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيم ہم نے اس کو ایک حلیم مردبار لڑکے کی بشارت دی یعنی صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بہت اچھے اخلاق والا بیٹا دیا جو بہت ہی تحمل والا برداشت والا اور حلیم والا تھا یعنی جلدباز نہیں تھا اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی غرور نہیں تھا وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دور دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا یعنی اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جب وہ جوان ہو گئے تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا اببہ جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے اب آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہی تھے تو اس وقت ان کو ان کی والدہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور سالہ ان کے پاس نہیں گئے لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے وہ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا خواب سناتے ہیں تو وہ فوراں تیار ہو جاتے ہیں یہ کس کی تربیت تھی ماں کی تربیت تھی کہ اس نے کس طرح اپنے بچے کو ایمان پر رکھا اور والد کا فرما بردار بنایا اور پھر جب وہ آئے اور وہ ان کو لے کر گئے زبا کرنے کے لئے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی کمیز تھی تو وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ اسی میں مجھے کفن دیجئے گا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے سوچ سمجھ کر ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی کیفیت ہے جس کی بنا پر انہوں نے کہہ دیا اور پھر اس کے بعد درنے گھبرانے لگے کہا نہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اس میں خیاری خیر ہے کہ اتحاد کا کتنا بلند درجہ ہے ہم دعا زکر کوئی کام اللہ کی حکم کے مطابق کرنے لگتے ہیں تو پھر سو طرح کی خیال ہمیں دراتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر کیے نقصان نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے حالانکہ انسان اگر اللہ پر توقع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس وقتی نقصان کے اندر سے بھی بہت ساری خیر نکال دیتا ہے ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا بہت ہی بڑا امتحان تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا بس اتنی سی بات تھی تیری آزمائش تھی ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا یعنی اس کی بجائے وہ جو چھڑی انہوں نے پھیری تو ریپلیس کر دیا ایک مہنڈے سے اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بات کی نسلوں میں چھوڑی یعنی آج جو بھی ان کا نام لیتا ہے عزت اور احترام کی ساتھ اور اس قربانی کی وجہ سے ان کا زیادہ ان کے لیے احسان مند ہوتا ہے اور ان کے لیے زیادہ عزت کے جذبات ہوتے ہیں سلام انعلا ابراہیم سلام ہے ابراہیم پر قذالک نجز المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں انہو من عبادن المؤمنین یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا مبشرنا ہو بی اسحاق نبیم من السالحین اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے اور اسے اور اسحاق کو برکت دی یعنی کس طرح ان کو بچے عطا کی اور پھر ان سے پوری نسل چلی یعنی اسحاق سے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان سے پوری بنی اسرائیل وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينَ اب ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے یعنی اللہ نے ان کو تو ہر طرح کی برکتیں دی لیکن آگے پھر اولاد میں ہر طرح کی لوگ ہیں نیک بھی ہیں برد بھی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر احسان کیا وَنَجَّئِنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ان کو اور ان کی قوم کو کربِ عظیم سے نجات دی یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی انہیں نصرت بخشی مدد کی ان کی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے ان کو نہات واضح کتاب عطا کی یعنی تورات انہیں راہ راز دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کے لیے قربانی دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہ کرے اس کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا سلام ہے موسیٰ اور حارون پر سلامنا لا موسیٰ وحارون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندے میں سے تھے وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اور إِلْيَاسَ بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے رسولوں میں سے تھے یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو کیا تم بال کو پکارتے ہو یہ ان کا بتھا اور حسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اعداد کا رب ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو وَقَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْدَرُونَ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کی جانے والے ہیں إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سِوَا اُن بِندگانِ خُدَا کے جن کو خالص کر لیا گیا یعنی الیاس علیہ السلام کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا سلامن علیہ الیاسین سلام ہو الیاس علیہ السلام پر اِنَّا قَذَلِقَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم دیکھی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّا لُوْتَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوت علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے اِذْنَجْجَئِنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں سب کو نجات دی إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے ایک بریہ کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی یعنی ان کی بیوی ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر باقی سب کو تحس نحس کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ آج تم شب و روز ان کے اڑڑے دیار پر سے گزرتے ہو وَبِاللَّيْلِ دن کو بھی اور رات کو بھی اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم کو عقل نہیں آتی کہ ان کا انجام کیا ہوا ان کی بستیاں کس طرح برباد ہوئیں ان کے آثار کس طرح مٹ گئے وَإِنَّا يُونَسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے اِذْ اَبَقَئِ الْأَلْفُلْكِ الْمَشْحُونَ یاد کرے جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرح بھاگ نکلے اور قصہ مشہور ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے ناراض ہو کر ان سے اور کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی ڈوبنے لگی اور ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا سمندر میں کس طرح پھینکا گیا پھر وہ قرآندازی میں شریک ہوئے یعنی ان کا نام قرآن میں نکلا تھا اور اس میں مات کھائی آخرکار مشلی نے اسے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے اور پھر انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی وہ آیتِ قریمہ پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بھیل چک ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے کہ اللہ میرا ہی قصور ہے آپ نے یہ جو میرے حق میں اس وقت فیصلہ کیا اس مشکل کے آنے کا بھی اس میں آپ پر کوئی الزام نہیں اور اسے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے چاہے انسان کی کتنی بھی بڑی غلطی ہو یعنی انہوں نے ایسا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تھے لیکن جو ہی انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گئے فَنَبَزْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيم آخر اکار ہم نے اسے ایک بڑی بیمار حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْتِين اور اس پر ایک بلدار درخت اگا دیا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُون اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرح بھیجا یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تعداد نہیں پتا تھی یہ کہنے کا ایک انداز ہے ایک سٹائل ہے فَأَمَنُوا فَمَتْتَعْنَاهُمْ إِلَاهِينَ وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِيْرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ پھر ذرا ان دیگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لئے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لئے ہوں بیٹے کیا واقعی ہم نے ملاکہ کا عورتیں ہی بنایا اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کب کہ وہ عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں خوبصن رکھو دراصل یہ لوگ منگھڑک بات کہتے ہیں خود ساختا بات ہے ان کی کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹی اپنے لئے پسند کر لی تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے حکم لگا رہے ہو کیا تمہیں ہوش نہیں آتا یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کو بیٹے زیادہ پسند دے اللہ سے وہ چیز منصوب کر رہے ہو جو تمہیں خود پسند نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا مقام تمہارے نگاہوں میں یہی ہے یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے لاتلاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو کہ جہاں یہ لکھا ہوا کہ اللہ نے ایسا کچھ کیا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا انہوں نے اللہ اور ملائقہ کے درمیان نصب کا رشتہ بنا رکھا ہے حالانکہ ملائقہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بدلوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں سبحان اللہ امَّا يَسِفُونَ اِلَّا عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ تَسْتُمْرَ تمہارے یہ مابود مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ مگر صرف اس کو جو دوزہ کی بھڑتی آگ میں جھلسنے والا ہو وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے یعنی فرشتوں میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی پلیسمنٹ ہے ہر ایک کی جگہ ہے ہر ایک کا درجہ ہے اور وہ اپنے مقام سے آگے پیچھے نہیں ہوتے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں یعنی صفوں میں کڑے ہیں تو اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کیا تم اس طرح صفے نہیں بناو گے کہ جیسے فرشتے بناتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل حدیث میں آتی ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ اور ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں فرشتوں کی تسبیحات ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کا کونسا کلام زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند کر رکھا ہے سبحان ربی وَبِحَمْدِهِ سبحان ربی وَبِحَمْدِهِ یہ تسبیح کی مختلف قسمیں ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِ بھی آتا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہِ لَزِيم یہ بھی وَإِنْ كَانُوا لَيَقُونُ یہ لوگ تو پہلے کہا کرتے تھے لَوْإِنْدَنَا ذِكْرَمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا یعنی یہی لوگ جو آج فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ تو خود پیغمبر کے انتظار میں تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آیا تو ہم اس کی بہت قدر کریں گے اب جو پیغمبر آ گیا تو انہوں نے کس طرح کا معاملہ اور کیسا سلوک کیا اب ان قریب انہیں اس روشت کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اپنے بھیجے بندے سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی اور ہمارا ہی لشکر غالب ہو کر رہے گا یعنی اہل ایمان اللہ کا لشکر ہوتے ہیں یعنی اللہ ان کو کامیابی دے گا جو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا کیا اگرچہ وہ ان سے تعداد میں بہت تھوڑے تھے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّحِينَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو پس تھوڑا سا صبر ان کا انجام جلد ان کے سامنے آ جائے گا وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہیے ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا کیا ہوتا ہے فَبِعَذَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَا أَسَبَاحُ الْمُنْغَرِينَ جب وہ ان کے سامن میں اتر آئے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہوں متنبع کیا جا چکا ہے پس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے سبحانہ ربک رب العزت امَّا يَسِفُونَ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں یعنی اس کے ساتھ جس جس کو بھی یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اس سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اگر یہ کسی اور کو اس کے حقوق دے رہے ہیں تو اس سے اس کی شان میں کچھ فرق نہیں آتا کیونکہ یہ تمام باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں اور جھوٹ پر مبنی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس سے اللہ سبحانہ تعالی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی شان و شاکت اس کی عزت اس کا مقام اس کی بڑائی اس کی عظمت میں اگر یہ کسی اور کو ساتھ شریک کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہ صرف ان کے موں کی باتیں ہیں اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلامتی ہو سارے رسولوں پر جنہوں نے اللہ کا پیغام بندوں کو سچ سچ حقیقت کے مطابق پہنچا دیا اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ترہ ترہ کی تکلیفیں برداشت کی وقتی طور پر اگر انہیں کوئی دکھ غم پریشانی ہوئی بھی تو اللہ نے ان کو سلامت رکھا دنیا میں بھی ان پر سلامتی بھیجی ان کو نجات دی اور ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور آخرت میں بھی ان کو ہر طرف سے سلام پہنچے گا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے کیونکہ سارے چیزیں اسی نے پیدا کی وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی پال رہا ہے اور اسی کی طرف سب سمیٹے جائیں گے اس لیے اصل تعریف کا مالک بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تسبیح کی اور اپنی تعریف کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح اس نے اپنے محبوب بندوں کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے اور تمام رسولوں پر سلام ہو سورت ساد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ساد والقرآن ویوکر ساد حروف مقتعات میں سے ہے والقرآن ویوکر قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے یعنی اس میں اللہ سبحانو تعالی نے انسان کو غفلت سے جگانے کا ہر سامان رکھا ہے اور انسانوں کو بولا وہ سبق یاد دلاتا ہے انسان کو اس کی آخری منزل کے بارے میں بتاتا ہے ترہ ترہ کی نصیحتیں ہیں اس میں بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور زد میں مبتلا ہیں ایک رویہ تو یہ ہو سکتا کہ وہ اللہ کی اس کتاب سے نصیحت پکڑتے سبق حاصل کرتے فائدہ اٹھاتے لیکن تکبر کر کے اسے نہ سن کر یا اس کا مزاق اڑا کے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں انجام کیا ہوگا جیسے پہلی قوموں کا کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادو ولا تحین مناس ان سے پہلے ہم ایسی ہی کتنی قوموں کو حلاق کر چکے ہیں یعنی جنہوں نے اس قسم کا تکبر کیا اور اللہ کی بات نہ سنی اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا یعنی جب عذاب آجائے تو پھر انسان بھاگ نہیں سکتا کہیں پناہ نہیں ملتی وَعَجِبُوا أَنْجَاءُمْ مُنْذِرُمْ مِنْهُمْ ان لوگوں کو اس بات پر بیڑا تعجب ہوا ہے کہ ایک درانے والا خود انہی میں سے آگیا ہے یعنی قرآن مجید کو اور اس کے لانے والے کو اس لیے معمولی سمجھتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ایک ہے انہی کی نسل میں سے یا انہی کی قوم میں سے یا انہی کی جنس میں سے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ منکرین کہنے لگے کہ یہ تو ساہر ہے سخ جھوٹا ہے یعنی ترہ ترہ کے الزامات لگانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کا کہنا یہ تھا ساہر کیوں کہتے تھے کہ یہ آدمی جس کو وہ متاثر کر دیتا ہے پھر ان کے گھروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے ان کے گھروں میں جگڑے ہونے لگتے ہیں کیونکہ اگر اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا تو ہر گھر میں سے کوئی ایمان لائیا اور کوئی نہیں لائیا تو ان کے اندر کچھ اختلافات شروع ہو گئے ابتدائی دور میں ایسی مشکلات تھی لیکن بعد میں یہ مشکلات ختم ہو گئیں تو اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے کیا اس نے سارے خداوں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا ان کو اس پر بڑا اعتراض تھا کہ صرف ایک رب کی کیوں بات ہوتی ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ان کے پوری سوچ اور پورے کلچر کے خلاف تھی اور سرداران قوم یہ کہتے وہ نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر کیونکہ وہ ابو طالب کے پاس آئے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یہ جو چاہتا ہم اسے لاکر دینے کو تیار ہیں لیکن یہ ہماری بات مان جائے تو جب آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور باہر پر چاند بھی رکھ دو تو میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی پھر اپنے زد پر برقرار ہیں ہم بھی ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمع رہیں گے یہ بات تو کسی اور غرص سے کہی جا رہی ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ خود رول کریں اور ہمیں اپنا متیہ فرمان بنا لیں یہ بات ہم میں زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی ہمارے کسی بزرگ نے کسی عیسائی یہودی نے کسی آس پاس کے بندے نے ایسا کوئی کلیم نہیں کیا یہ تو کوئی نئی بات ہمیں آکے بتا رہا ہے یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑک بات یعنی خود سے ہی اس نے گھڑ لی ہے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا یعنی کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں نہ بنائیں بل ہم فی شک منذکری تو اللہ تعالیٰ آپ دفاع کرتے ہیں کہ بات یہ نہیں کہ پیغمبر میں کوئی کمی ہے بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر میں شک کر رہے ہیں یعنی آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں یہ میری بات کا انکار کر رہے ہیں بل لما یذوقو عذاب یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کو ابھی مزا نہیں چکھا ان کو آزادی ملی ہوئی ہے اور اس سے یہ نگائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا ان کے پاس ہے تیری رب کی رحمت کے خزانے وہ رب جو بڑی عزت والا ہے اور خوب خوب عطا کرنے والا ہے یا ان کے لیے ہے بادشاہت جو آسمانوں اور زمین کی ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کیا یہ ان سب چیزوں کے مالک ہے اگر یہ مالک ہے تو عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کے دیکھیں پھر یہ زمین پر کیوں ہے یہ پھر آگے بڑھیں یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے یعنی قریش کتنے ہیں گنتی کا نمدر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم اور آد اور میخو والا فیرون فیرون کو میخو والا اس لی کہا گیا کہ اس کے بڑے بڑے لشکر تھے تو جب وہ ان کے ساتھ ٹرابل کرتا تھا تو ہر جگہ کیل ٹھوک کا جو خینے لگا جاتے اسے پورے پورے شہر آباد ہو جاتے اسی طرح جو میخ ہوتی ہے یا کیل ہوتا ہے وہ ایک مضبوطی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی جو بنیادیں تھی دنیاوی اعتبار سے وہ بڑی مضبوط تھی بڑی مضبوط امارتیں انہوں نے بنائی ہیں اور بہت اندر تک وہ ہر چیز کے اثر رسوخ تھے ان کے پاس لیکن پھر کیا ہوا انجام اور سمود اور خاملود اور احکا والے یہ سب جھٹلا چکے ہیں اور ایک سے ایک قوم اہل مکہ سے زیادہ ترقی آفتہ تھی زیادہ مضبوط تھی ان کی تعداد بھی زیادہ تھی جتے تو وہ تھے یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ان کا مقابلہ مشکل تھا لیکن اللہ کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری سزا کا فیصلہ ان پر چسپا ہو گیا یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے یعنی دنیا میں ہی کوئی عذاب آ جائے اسبر علا ما یقولون وذکر عبدنا دعود ذلعید انہو عواب آپ صبر کیجئے یعنی ان کی باتوں پر دل چھوٹا نہ کیجئے علا ما یقولون جو بھی یہ کہتے ہیں اور تسلی کے لئے ہمارے بندے دعود کو یاد کیجئے ان کے حالات اپنی نگاہوں کے سامنے رکھئے کون تھے دعود ذلعیدی ہاتھوں والے بڑی قوت والے خاص طور پر ان کے ہاتھوں کا ذکر اس لئے ہے کہ دو تین چیزیں ان کے ساتھ منصوب ہیں نمبر ایک یہ کہ لوہہ ان کے ہاتھوں میں موم کر دیا گیا تھا اور انہوں نے لوہہ کا زبردست استعمال کیا اور اس سے بہت باریک تارے بنا کر اپنے ہاتھوں سے وہ جنگی سامان تیار کرتے تھے ذرع بکتر بناتے تھے اس کے علاوہ وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے اسی طرح ان کے ہاتھ میں ایسی قوت تھی کہ ان کے ہاتھوں اللہ نے جالوت کو ختل کروایا تھا یعنی وہ صرف زبانی تقریر کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ کام کرنے والے تھے اللہ نے ان کو بہت قوت عطا کی تھی اور پھر دوسری صفت کیا تھی انہوں عواب باہر باہر اللہ کی طرف لوٹنے والے یہ دو کمبینیشن جو ہیں یہ جو دو طرح کی صفات ہیں ان کا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں طاقت ہو فیزیکل پاور بھی ہو پھر ہنر بھی ہو سکلز ہو اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے لئے خود کمائی کرنا جانتا ہو تو ایسا شخص تو بہت مغرور ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ سکتا ہے لیکن ان ساری کوالٹیز کے باوجود انہوں عواب بہت رجوع کرنے والے تھے قدم قدم پر اللہ کی طرف دعائیں کرتے اللہ کی طرف جھکتے اس کی طرف لپکتے اور ان کی عبادت کا حال بھی بہت عجیب تھا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے اور یہ روزہ سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب انسان مسلسل روزہ رکھتا ہے تو اس کے لئے روزہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں چھوڑ چھوڑ کے روزہ رکھنا مشکل کام ہوتا ہے کہ روٹین ہی نہیں بنتی کسی چیز کی پھر آدھی رات تک سوتے پھر اٹھ کے تیسری رات عبادت کرتے پھر چھٹی رات کا حصہ سو جاتے پھر دوبارہ صبح اٹھتے اور یہ ان کا مسلسل ان کی روٹین تھے اس کے علاوہ پبلک ڈیلنگ بھی بہت تھی کیونکہ بادشاہ وقت سے بہت سے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے یعنی ایک شخص کی زندگی میں کتنے سارے کام ہیں اور ایسی خوبصورت شخصیت تو جب آپ پر کاموں کا بوجھ ہو جائے اور آپ کو یہ ساری چیزیں اور ان لوگوں کے پریشر ستانے لگیں تو ہمارے اس بندے کو یاد کر لیں یعنی انسانوں کے لئے انسانوں میں اور اپنے سے پہلے یا اپنے سے بڑے انسانوں میں جو زیادہ حوصلے والے ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے اور انسان کو تسلی ہو جاتی کہ اگر وہ کر سکتے تھے تو میں بھی کر سکتا ہوں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اویسلی دعوت علیہ السلام سے بھی بڑا ہے لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہم نے ان کے لئے پہاڑ مسخر کر رکھے تھے یعنی دعوت علیہ السلام کے لئے یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے یعنی پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے وادیوں میں ان کی آواز گنچتی گویا پہاڑ جواب دے رہے ہیں ان کو بالعشی والعشراق اور صبح اور شام یعنی صبح اور شام جب وہ اللہ کا ذکر کرتے اللہ نے ان کو آواز بھی بہت خوبصورت دی ہوئی تھی تو جب وہ پہاڑوں کے بیچ میں جا کے کھڑے ہوکے بلند آواز سے اللہ کو پکارتے زبور پڑتے ہمز پڑتے تو پورا ایک سمہ بن جاتا تھا کرنے سے مٹاتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے اتنی خوبصورت تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت علیہ السلام کے لئے قرآن یعنی زبور کی قرآن بہت آسان کر دی گئی تھی چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی زبور پڑھ لیتے اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی ایک طرف فرام کی مضبوطی تھی اور ایک طرف دعوت علیہ السلام کی کون مثال بنا اور کون خار ہوا اس کو حکمت عطا کی تھی غبردست وزڈم دی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی یعنی ماشاءاللہ کتنی ساری کوالٹی ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھ دی یعنی ان کی باتیں الجیوی نہیں ہوتی تھی بلکہ بہت واضح ہوتی تھی اور عقل اور فہم اور کلام اتنا مچیور تھا کہ دوسرے شخص کو فوراً بات سمجھا دیتے تھے اور شاید اس سے بھی ان کا بہت ٹائم بچتا ہوں جب ہم ایک بات کرتے ہیں اور وہ اس میں اتنا ہل جھا ہوتا اور اس کی کلاریفیکیشن کرتے کرتے گھنٹہ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی فرمایا پھر تمہیں خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اور اس کے بالا خانے میں گھسا آئے تھے یعنی دعوت علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب ایک ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ ہوا جب وہ دعوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کے گھبرا گئے یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے کسی انجیجول چیز کو دیکھ کے گھبرانا ہے کہ بلکل انسانی اور فطری سی بات ہے اس میں کوئی کسی یہ کسی کی کمی یہ برائی نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت میں مشہول ہیں پوری طرح اللہ کی طرف یکسو ہے کہ اچھانک دیوار پلان کے کوئی آ جاتا ہے تو یہ چیز ان کے لیے ایک انجیجول چیز تھی اور پھر بادشاہ وقت اور وقت کے پیغمبر ان کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا اور وہ بھی دروازے سے نہیں اچھانک دیوار پلان کے آ جانا یہ ان کے لیے ایک پریشانی کی بات ہو گئی انہوں نے کہا دریئے نہیں آنے والوں نے کہا ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمین ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راز بتائیے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دنبی ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دنبی بھی میرے حوالے کر دو اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے دعوت اللہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری دنبی بلا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں یعنی جو سانجہ کا کاروبار ہوتا ہے اس میں کبھی ایک فریق اور کبھی دوسرے فریق جو ہے وہ ایک دوسرے پر چھڑ جاتا ہے بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو ساتھ چلتے ہوئے دوسرے کا بھی لحاظ رکھیں اور اس پر زیادتی نہ کریں یہ بات کہتے کہتے دعوت اللہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی تھی کیونکہ کسی ایک مقدمے میں ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی تھی تو اس پر اللہ سبحانو تعالی نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل اس طرح کی ان کے سامنے رکھ دی ایک ایسی سیچویشن پیدا کر دی کہ انہیں اپنی وہ بات یاد آگئی جس میں اسی قسم کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقینا ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اندر بے شمار خوبیاں اور بہت سی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی وہ انسان ہوتے ہیں کمی بہشی ہو جاتی ہے لیکن انسان کی عظمت اس چیز میں ہے کہ جو ہی احساس ہوتا اس کو ایکسپٹ کر لے کہ جو ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں یعنی انسان انہ کا مسئلہ نہ بنایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھا ہوتا ہے اور ہر کام اس کا اچھا ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ ماننا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا اتنا بڑا انسان ہو کے اس نے یہ کام کیا لیکن انسان انسان ہے اور انسان جب وہ اپنے انسان ہونے کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور اس میں بھی اس کی عظمت ہوتی یعنی بڑا بننے کے یا بڑا ہونے کے صرف یہی آثار نہیں ہوتے کہ انسان بڑے بڑے کارنامے کرے اللہ کے لیے جھک جانا غلطی کا اطراف کرنا اس کے بارے ہم حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے تو اس میں انسان کو کبھی غلطی کی اطراف کرنے اور جھکنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے یا داود اِنَّا جَالْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ اے داود ہم نے تجھو زمین میں خلیفہ بنایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر حق کے ساتھ فیصلہ کر وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَىٰ اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا فَيُدِلَّكَ انْسَبِي لِلَّا وَانَّا وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یعنی انسان کبھی بھی اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو کہ میرا ہر کام ٹھیک ہو گیا کہیں بھی کوئی آزمائش آسکتی کہیں بھی انسان سے بھول ہو سکتی کہیں سے کوئی بھی انسان کا قدم فسل سکتا ہے اور خواستار پر انسان ان کے لئے اس کی اپنی خواہشات اور اس کا جو اپنا نفس ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے کہ جس کے معاملے میں انسان ڈیل اختیار کر لیتا ہے اور بھول کا شکار ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقینا ان کے لئے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ہم نے اس آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جن دونوں کے درمیان ہے فضول میں پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے حکمت ہے غرض ہے وجہ ہے اس کو تلاش کرو وَالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ دنیا محض ایک تفریقہ ہے اور اس میں ہم صرف انجوار کرنے کے لئے آئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لئے لذتیں اور راہتیں اکٹھی کر لیں اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور کوئی ہمارا حساب کتاب نہیں تو جو لوگ یہ سمجھے کہ یہاں جو جی چاہے کرے انسان تو یہ حق کے خلاف جاتی ہے بات فَوَيْلُ لُّ الَّذِينَ كَفَرُ وَمِنَ النَّارِ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے انکار کیا آگ سے یعنی اگر صحیح مقصد کو نہیں سمجھے یا انہیں کسی نے بتایا اور اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر انجام ہلاکت ہے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک آمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں برابر کر دیں گے یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے ایک نہیں ہو سکتے ان کا انجام ایک نہیں ہوگا یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے یعنی آخرت میں دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا اچھا کرنے والوں کا اور برا کرنے والوں کا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو تو عقل بھی نہیں مانتی کتاب انزلناہو علیکم مبارکن یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت برکت والی ہے کیوں نازل کی ہے یہ کتاب لِيَتْ دَبَّرُ آیَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ اقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اس سے سبق لیں وَوَحَدْنَا لِدَابُودَ سُلِعِمَان اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو سلمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا نعم العبد اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتے ہیں ان کی کتنا اچھا بندہ اِنَّهُ عَوَّابِ بے شک وہ بھی بار بار پلتنے والت ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ خوبی بندوں میں بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ خوشی میں اور غم میں دکھ میں تکلیف میں نعمتوں میں ہر حال میں اپنے رب کی طرف لوٹے ہر چیز اپنے رب کے ساتھ شیئر کرے اور اس سے دعائیں مانگے اور اس کا شکر ادا کرے قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اسمال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ کی یاد میں اضافہ کرے وہ وضاتے خود نعمت ہے یعنی مال و دولت اور باقی چیزیں انسان کے لئے فتنہ ضرور ہیں لیکن اگر کوئی بھی چیز چاہے اولاد ہو چاہے مال ہو چاہے کوئی نعمت ہو اگر وہ اللہ سے دور نہیں کر رہی اللہ کے قریب کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر لگے ان کی پنگلیاں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے یعنی محبت سے ان کو چھونے لگے اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے اور دیکھو کہ سلمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کے ڈال دیا وہ کیا تھا قرآن مجید سے اور باقی روایتوں سے کچھ صحیح معلومات نہیں ملتی لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا پھر اس نے رجوع کیا یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے دعوت علیہ السلام کے عبادت خانے میں کچھ لوگ گس آئے اور یہاں ان کی کرسی پر ایک جسم پڑا ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں اس بات کی آدھانی کراتی ہیں کہ انسان کے اوپر کسی بھی وقت کہیں بھی اچانک کوئی امتحان آسکتا ہے کہ جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو آزماتا ہے کہ اچھا ہم کرتا کیا ہے اس وقت ہمارا پیشنس صبر ہمارے دل کی حالت ہماری سوچ ہم کیا ڈی سیئل لیتے ہیں اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اگر انسان اس وقت رائٹ ڈی سیئل لے لیتا ہے تو فوراً اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کہ اگلے درجے پر چلا جاتا ہے انسان کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ بار بار انسان کی زندگی میں ایک روٹین کو توڑ کر ایک نارمل حالات کو ہٹا کر انسان کی توجہ پھر ہٹا دی جاتی ہے مختلف چیزوں کی طرف تو پھر اس کو واپس اپنے اس روٹین کے اوپر آنے اور اپنے خیر بھلائی کے کام کرنے میں کہ مشکل ہوتی ہے اس پر اس کے لیے عجر بھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک طرح سے انتحان ہوتا ہے کہ بندہ کیا اس وقتی پریشانے میں اس طرح کھو تو نہیں گیا یا علش تو نہیں گیا کہ وہ اپنے رب کو بھول گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا یعنی اس وقت کیا کیا اور اس کے بعد کیا 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 وہ واپس لوٹا یا نہیں لوٹا اس لیے جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ جو انسان کو پریشان کرے چاہے کسی کا رویہ ہو چاہے کوئی پسندیدہ چیز ہو یعنی امتحان دونوں طرح سے ہوتا ہے انسان کا صرف ایسا نہیں کہ تکلیفوں سے ہوتا ہے نعمتوں سے بھی ہوتا ہے تو فوراً اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ اس موقع پر میں نے کیا کیا فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر نعمت ملی تو شکر کیسے ادا کیا اور اگر کوئی تکلیف آئی تو اس پر صبر میں نے کیسے کیا میں نے کیا جملے بولے کیا الفاظ بولے کیا گمان کیا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہوا کیونکہ بعض امتحان اور تکلیفیں بڑی سخت آجاتی ہیں بندوں پر تو اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب میرا بندہ اس موقع پر میرے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا اب بھی یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے یا بدگمان ہو جاتا ہے کیا یہ مایوس ہو جاتا ہے یہ میری رحمت سے امید رکھتا ہے کیا یہ سیدھے رسنے پر رہتا ہے یا اب یہ بھٹک جاتا ہے تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جو اس وقت صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں اور اسی کا نام حکمت ہوتا ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈسیئن اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے اور پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی سیچویشن انسان کو وہ بھولے وہ سبق یاد دلا دیتی ہے یا اس کی کچھ غلطیوں کو یاد دلا دیتی ہے جو عام حالات میں انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی مثلا انسان نے کوئی ایسی غلط چیز کی ہوتی جس پر اس کو توبہ کی ضرورت ہوتی لیکن انسان غلطی کر کے بس زندگی کے دور میں آگے چلتا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے آگے جا کے اللہ تعالی اس کو کوئی ایسی سیچویشن دکھاتے تو اس کو فوراں یاد ہے اچھا اس شخص نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی تو فلان کے ساتھ ایسی کیا تھا تو اللہ تعالی کو وہ پسند نہیں آیا ہوگا تو مجھے توبہ کر لینی چاہیے تو یہ دراصل یاد دہانیاں ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بظاہر پیش آنے والی تکلیف دے صورتحال ہوتی ہے وہ دراصل انسان کے لئے ایک بڑا سبق ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو پھر کہا انکا انت الوہاب بے شک تو ہی دراصل بہت کچھ دینے والا ہے فسخرنا لہ الریح تو ہم نے اس کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا یعنی جب اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف پلٹے تھے اللہ نے اور نعمت دے دی جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدر وہ چاہتا تھا یعنی جدر کہا انہوں نے سفر اختیار کرنا ہوتا تھا اس طرف کو ان کو ہوا کو حکم دیتے اور وہ ان کو اس طرف لے چلتی یہ دنیا میں کسی بندے کے لئے اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا اختیار یعنی ہوایں ہوں یا بادل ہوں ان پر صرف اللہ کا اختیار ہے لیکن اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے ہر طرح کے میمار تعمیر کرنے والے غوتہ خور سمندروں میں اترنے والے اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے سخت سرکش ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہتے دے جسے چاہتے روک لے کوئی حساب نہیں یعنی بندے کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس پر حساب بھی ہوتا ہے لیکن دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو جو نعمتیں دی اور خصوصا سلمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ دے کے فرمایا بے حساب نعمتیں حساب بھی نہیں لینا تجھ سے یہ اللہ کی عطا ہے لیکن آپ دیکھیں ان کی کوالٹی کیا تھی رجوع کرنے والے پلٹنے والے دار بار اس کی طرف آنے والے اپنی غلطیوں کو دیکھنے والے اپنی کتاہیوں کو اچھی طرح مان جانے والے اور یہی صفات اللہ کو بندے میں مقصود ہیں یقیناً اس کے لئے ہمارے ہاں تقرب کا مقام یعنی یہ تو اس کے لئے دنیا تھی آخرت میں بھی بہتر انجام ہے تقرب کا مقام ہے وذکر عبدنا ایوب اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے یعنی مشکلات تو ہیں ہی لیکن وہ وسوسہ بہت ڈالتا ہے اور ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاس زمین پہ مار یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لئے اور پینے کے لئے یعنی پانی سے ان کا علاج ہوا ہم نے اسے اس کے اہل و ایال واپس دیئے بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور بعض میں آتا ہے کہ اور بچے دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور یعنی پہلے سے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لئے سبق کے طور پر کہ کس طرح تکلیفوں کے بعد بھی حالات پھرتے ہیں دن پھر جاتے ہیں اور نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ اللہ عطا کرتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ جب مشکل وقت ہو تو اس وقت انسان صبر کرے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لئے نصیحت اور سبق کے طور پر اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری کے زمانے میں جب سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو صرف ان کی بیوی تھی ان کے پاس جو ان کے لئے کھانا وغیرہ بناتی اور وہ کچھ کمائی کر کے لاتی اور ان کو کھلاتی کیونکہ یہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے تو ایک دن غصہ آیا تو کہا اچھا میں ٹھیک ہوا تو تجھو ماروں گا اب قسم کھا کے یہ بات کہے بیٹھے جب ٹھیک ہوئے تو اب مارنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ انسان غصے کے حالے تو کچھ بھی مو سے کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ فرما کہ قسم نہیں توڑنی تو اب کیا کرو کہ تنکوں کا مٹھا لے لو اور وہ لگا دو تو قسم پوری ہو جائے گی اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرَا ہم نے اسے سابر پایا بہترین بندہ نعمالعبد اِنَّهُ عَوَّاب اپنے رب کی طرح بہت رجوع کرنے والا دعوت اور سلیمان علیہ السلام نعمدوں میں رجوع کر رہے ہیں ایوب اللہ السلام تکلیف میں رجوع کر رہے ہیں اور کرنے کا کام یہی ہے کہ جو بھی حال ہے اس میں انسان اللہ کی طرف پلٹے وَسْكُرْ عَبْدَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَلِلْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب اللہ السلام کا ذکر کرو ہاتھوں والے اور نگاہوں والے یعنی کام بھی کرنے والے تھے اور سمجھدار بھی بہت تھے خوب دیکھنے والے تھے خوب غور و فکر والے تھے یعنی بہت زبردست قوتیں ان کو عطا کر رکھی تھی جسمانی بھی اور ذہنی بھی اِنَّا أَخْلَسْنَا هُمْ بِخَالِصَتِنْ بِكْرَدْدَارِ ایک اور خاص صفت جس کے ساتھ ہم نے ان کو چنا تھا وہ تھا آخرت کی یاد یہ ان کی خوبی تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولے تھے یقینا ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہے اور اسمائل الیسا اور ذلکفل ان کا بھی ذکر کرو یہ بھی نیک لوگوں میں سے تھے حَذَا وِكْرٌ یہ ایک ذکر تھا یعنی جو پچھلے پیغمبروں کا ہوا وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَاب اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقینا بہترین ٹھکانہ ہے یعنی باقی لوگ بھی جو اللہ سے دریں گے ان پیغمبروں کے نقشے قدم پر چلیں گے ان کے لیے بہترین انجام جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَتَ اللَّهُمُ الْأَبْوَاب ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اور ایک ایک دروازہ اتنا بڑا کہ جیسے مکہ سے بسرا تک خوب خوب پھل انہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے خوب خوب فواقع پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں یہ تو ہے متقیوں کا انجام ہادا وَإِنَّ لِتَّاغِينَ لَشَرَّمَعَاب اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانا جہنم جس میں وہ جھل سے جائیں گے بہت بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو دیکھ کر آپ اس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے یعنی پہلے وہ خود جا چکے ہوں گے لیڈرز پر ان کے فالوئرز آئیں گے کہیں گے یہ دیکھو اور آ رہے ہیں کوئی خوش آمدے دن کے لیے نہیں یہ کہاں آ رہے ہیں یہ آگم جھلسنے والے ہیں وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو وہاں ہی لڑائی شروع ہو جائے گی کیسی بری ہے یہ جائے قرار پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچنے کا بندو بست کیا ہمارے لیے اس کو دوزخ میں دوہرہ عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور وہ آپ اس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے یعنی اہل ایمان وہ جن کو ہم فقیر سمجھتے اور کہتے کہ ان کو اللہ نے کچھ نہیں دیا اور ان کے انجام اچھا نہیں ہوگا وہ تو آج یہاں نہیں ہیں ہم نے یہی ان کا مزاق بنا لیا تھا یا وہ کئی نظروں سے وجل ہیں کئی اور ہیں پڑے ہوئے بے شک یہ سچی بات ہے اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگرے ہونے والے یہی باتیں ہوں گی وہاں کل اللہ نے پہلے کھول کے بتا دی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں اور کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یقتہ ہے سب پر غالب آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں زبردست اور درگزر کرنے والا بہت بخشنے والا ان سے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے یعنی قیامت کی جس کو سن کر تم مو پھیرتے ہو یعنی سننا نہیں چاہتے مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلْمَلْعِ الْآلَى اِذْ يَخْتَسِمُونَ ان سے کہیے مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملع آلہ میں جھگڑا ہو رہا تھا مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں یعنی آدم علیہ السلام کو پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں یعنی مکمل درست کر کے اور اس میں اپنی روی پھونک دوں اپنی روی اس لیے کہ یہ میری ملکیت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کسی وقت وہ بنائے نہیں سکتا اور پورا کنٹرول اللہ ہی کا ہے اس پر جب چاہے ڈالے جب چاہے نکالے تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھومن کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یعنی میں نے اسے اتنی عزت دی تو نے کیوں نہیں عزت دی تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے محلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی محلت جس کا وقت مجھے معلوم ہے اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجوسترین بندوں کے جنہ تُو نے خالص کر لیا ہے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے یعنی جو شیطانی رستوں پر چلیں گے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ کہہ دیجئے میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ آہ نا میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں نا میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی کو زیادہ علم ہے کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر اس سے کوئی عجرت نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بناوٹ کرنے والے نہیں تو باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ کا ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لئے پوری دنیا والوں کے لئے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَحِينَ اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا یعنی چند سالوں کے اندر ہی تم دیکھ لوگے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو جائے گی اور جو لوگ مر جائیں گے اس دوران ان کو مرنے کے ساتھ ہی پتہ جل جائے گا کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہوا سورة الزمر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے یعنی یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے نہیں کسی معمولی حسنی کی طرف سے نہیں اس رب کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا ہے جو غلبے والا ہے جو زبردست ہے ہر چیز پر اس کا اختیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی حکمت والا بھی ہے یعنی جب العزیز کی بات ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاور اتنی ہے تو پکڑ کے نہیں لیتا غلط کاروں کو فرمایا کہ نہیں وہ الحکیم بھی ہے اس کا یہ غلبہ اس کی طاقت اس کی قوت اس کے ساتھ اس کی حکمت ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس وقت پر ہی وہ اپنا ان فیصلوں کو نافذ کرے گا تو یہ کتاب اس کی طرف سے ہے جو مانے گا اس کا انجام اور جو نہیں مانے گا اس کا کچھ اور اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف برحق نازل کی ہے یعنی اس میں جو کچھ ہے بالکل سچائی پر مبنی ہے کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں کوئی شک نہیں فابد اللہ مخلص اللہ الدین لہذا دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرو یعنی اللہ کی عبادت خالص اللہ ہی کے لیے کرو اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو اللہ للہ الدین الخالص خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے یعنی اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے دین کے نام پر انسان جو بھی کام کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے کیونکہ اگر دنیا میں ناموری کی نیت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل اللہ کو بھول نہیں کرتا جب تک وہ اس کے لیے خالص نہ ہو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی والذین اتخذو من دونہی اولیاء اور وہ لوگ اس کے سوا جنہوں نے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ اپنے اس فعل کی توجیح یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں دنیا بھر کے مشرقین یہی کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو یا انبتوں کو یا انباقی حسنیوں کو خدا نہیں مانتے ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں خدا تک لے جائیں گی یہ ہمارا واسطہ ہے ذریعہ ہے وسیلہ ہے لیکن یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ تھا پہلے وہ ان کو وسیلہ بتاتا اور پھر اس کے بعد انہی کے اوپر تکیہ کرنا سکھا دیتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفًا کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری اللہ تک پہنچ کر آ دیں اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فاصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو یعنی اس کے دل میں کوئی اور بات ہو اور ظاہر میں کچھ اور کہہ رہا ہو بیسی کلی اہل مکہ یا اس کے علاوہ باقی بھی عرب کے جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے ان کے نام کی وہ چڑھا بے چڑھاتے ہیں ان کے پاس جا کر وہ عذر و نیاز مانتے حتیٰ کہ ان کے ناموں پر اپنے بچے تک زبا کر دیا کرتے تھے ان کی خوشنودی کے لئے اور ان سے براہراس فریادیں بھی کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ سنتے نہیں اور یہ کچھ کر نہیں سکتے تو وہ کہتے کہ نہیں اس لئے ان کو خوش کر رہا ہے تاکہ یہ اللہ کو ہم سے خوش کروا دیں حالانکہ یہ بات انتہائی غلط تھی اللہ نے اس چیز کا کئی حکم ہی نہیں دیا تھا کہ مجھے خوش کرنے کے لئے تم ان پتھر کے بطوں کو جا کے خوش کرو اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا تاکہ ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہے اکیلا سب پہ غالب یعنی اس کو کسی کی مدد کسی بیٹے کی ضرورت نہیں اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے وہی دن پر رات ہے رات کو دن پر لپیٹتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے یعنی اگر وہ عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا وہ سب پہ غالب ہے لیکن ابھی وہ تمہیں محلت دے رہا ہے اس لئے تمہاری ان بری بری حرکتوں پر بھی تم سے درگزر کر جاتا ہے خلقہ کم من نفس واحدتن اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اس نے تمہارے لئے موشیوں میں سے آٹھ نر اور مادہ پیدا کیے وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تین تین تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قرآن خود گھڑا ہوتا تو آپ اس وقت یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس حال میں ہوتا ہے اب تین پردے کیا ہیں ایک پیٹ کا پردہ ہے ایک رحم کا ہے اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تو یہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے حقیقت بتائی جس کو آج دیکھا گیا ہے مشینوں کے ذریعے یا مختلف تجربات کے ذریعے فرمایا کہ تین پردوں کے اندر رکھ کے وہ تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل دیتا ہے کوئی بچہ ماں پہ ہوتا ہے کوئی بات پہ ہوتا ہے کوئی دونوں پہ نہیں ہوتا بظاہر یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر تم کدھر سے پھرائے جاتے کون تمہیں بہکا کے لے جاتا ہے اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا یعنی اس کو نقصان کچھ نہیں لیکن اس کو پسند نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا کوئی کسی کے کل قیامت کے دن کام نہ آئے گا آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے یعنی کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی دکھ تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا کہ رب یہ تکلیف دور کر سکتا ہے لیکن جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس کو پکار رہا تھا واپس اپنی پہلی روش اور ڈگر پہ آ جاتا ہے اور دوسروں کو اللہ کا ہمسہ ٹھہراتا ہے یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ نے میری مشکل کاتی جو اللہ نے اسباب بنائے ہوتے ہیں وہ ان کا ذکر بار بار کرتا ہے مثلا یہ کہ ڈاکٹر نے یہ ٹھیک کر دیا فلائے کام آ گیا وہ فلائے نے مدد کر دی لیکن اللہ کا نام کہیں نہیں ہوتا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تاکہ اس کی راہ سے اسے گمراہ کر دے یعنی اس طرح وہ صرف خود نہیں بھٹک رہا ہوتا جو آس پاس دل لوگوں کو وہ باتیں سنا رہا ہوتا ہے ان کو بھی بھٹکا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کا اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متیع فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے سجدے کرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے ایک طرف یہ ناشکرہ انسان ہے کہ جو مصیبت پر ہی صرف یاد کرتا ہے اور مصیبت ہٹنے پر فوراً بھول جاتا ہے اور دوسروں کی شکر گزاری شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف وہ جو صرف دن میں نہیں جو لوگوں کے سامنے ہی نہیں تنہائیوں میں اکیلے میں اللہ کے حضور ڈرتے ہوئے سجدے کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ وہ اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں کا بھی برابر ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو اقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ اللَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو یعنی ایمان لاکر پھر تمہاری توجہ کا مرکز تمہارا رب ہونا چاہیے تمہاری محبت اور تمہارا خوف اسی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک روائی اختیار کیا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا ان کے لئے بھلائی ہے یعنی ان کی دنیا بھی سمرے گی ان کی آخرت بھی سمرے گی وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا اور اللہ کی زمین بہت وسیح ہے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب بے شک سبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا قُلْ اِنِّ اُمِرْتُ أَنْ عَابُدَ اللَّهَ مُخْلِسَ اللَّهُ الدِّينَ ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی بندگی کروں یعنی کسی اور کے لئے نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے اور اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا سر جو کہانے والا ہوں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اس کے لئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا گیا اور ہم سب کے لئے بھی یہی حکم وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور میں جو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنو یعنی صرف لوگوں کو بتانا ہی میرا کام نہیں سب سے پہلا خود کرنا بھی ہے قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَسَئِتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کی عذاب کا خوف ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قُلِ اللَّهَ عَابُدُ مُخْلِسًا لَهُ دِينِ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا قُلِ اللَّهِ نَخَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَا کہو اصل دیوالیے تو وہ ہیں اصل نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا نقصان میں ڈال دیا کہ دنیا میں انہوں نے اس بات کی پروانی کی نہ اپنی اور نہ اپنے بال بچوں کی لہذا نتیجتاً وہ آخرت میں سب کے سب ایک ہی نقصان میں جا پڑے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی عمر، عقل، جسم قوتیں، قابلیتیں ذرائع، مواقع، اپرچونٹی سب کی سب جو ان کو دنیا میں ملی تھی صرف دنیا میں کھپا دیں آخرت کے لیے کچھ بھی ان میں سے حصہ نہیں لگایا یا اللہ کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا خوب سن رکھو یہی کھلا نقصان ہے کیونکہ انسان دنیا تو ساری پیچھے چھوڑ جائے گا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی انسان اگر تصور میں بھی یہ چیز لے آئے تو اس کی روح کام جاتی ہے یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے خبردار کرتا ہے یا عباد فتخون بس اے میرے بندوں میرے غزب سے بچو والذین اشتروا تاغوتا یا عبدوہا وانابو الاللہ لہم البشر فبشر عباد بخلاف اس کے جن لوگوں نے تاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا شیطان کی بات نہیں مانی اللہ کے مقابلے میں جس نے سرکشی کی اس کی بات نہیں سنی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لئے خوش خبری ہے بس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو اللہ وینہ يستمیعون القول جو بات غور سے سنتے ہیں فیتبیعون احسنا اور اس کے بہترین حصے کی پیروی کرتے ہیں قرآن تو سارا ہی بہترین ہے لیکن اس میں سے جو ان سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اولائکا اللہینہ ہداہم اللہ و اولائکا ہم اولو الالباب یہ ہیں جو اقل والے ہیں افمن حقا لیہ کلمت العذاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کو فیصلہ چسمہ ہو چکا ہو یعنی جس نے اپنے آپ کو خدا کی عذاب کو مستحق بنا لیا ہو اور اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہو کہ اب اس کی شامت آئی کے آئی اب اس کو سزا دینی ہی ہے کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو یعنی جو خود کود رہا ہے اس میں البتہ جو لوگ اپنے رف سے ڈر کر رہے ان کے لئے بلندے مارتے ہیں منزل پہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یعنی بلند و بالائے مارتے ہوں گی ان کی اور نیچے سے خوبصورت سین دیکھیں گے وعد اللہ یہ اللہ کا معادہ ہے لا يخلف اللہ المیعاد اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یعنی یہ یقیناً ہو کر رہے گا علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہو ینا بیع فی الارض فم یخرج بہی ذرع مختلفاً الوانو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دنیاوں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی کے ذریعے وہ ترہ ترہ کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کر سوک جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں پھر آخر کار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے در حقیقت اس میں ایک سبق ہے اکل رکھنے والوں کے لیے وہ کیا سبق ہے کہ دنیا کی جتنی بھی رونک ہے زینت ہے دنیا کی جتنی بھی خوشحالی ہے اس سب کا انجام یہی ہے کہ وہ یہی ختم ہونے والی ہر وہ چیز جس کا عروج ہوتا ہے وہ ایک دن زوال کو ضرور پہنچتی ہے تو انسان کو جب نعمتیں ملے تو انسان بھول نہ جائے کیونکہ یہ دینا اور لینا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دیکھو کس طرح سرسبس کھیت اگتے ہیں اور پھر بالاخر ختم ہو جاتے ہیں ایسے ہی خاندانوں میں ترقیہ ہوتی ہیں بال بچے ہوتے ہیں پھر ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے جگہوں پر چلے جاتے ہیں انسان اکیلا رہ جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ سبحانو تعالی ان کو آگے ترقی دیتا ہے پھر ان کا بھی انجام یعنی کہ انسان ہو یا پودے ہو یہ جتنی بھی یہاں رانکے ہیں ان سب کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہر چیز اپنے بھوم پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آستا آستا واپس لوٹنے لگتی ہے انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ جوانی آتی ہے پھر اس کے بعد آستا آستا بھاپا اور کمزوری کی طرف انسان چل پڑتا ہے حقیقت میں اس میں ایک سبق ہے اقل رکھنے والوں کے لیے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا جس کا دل کھل گیا جس کے دل میں محبت آگئی دین کی اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل پڑا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا سنیاں سنی کر دی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیت سے اور زیادہ سخت ہو گئے وہ کھولی گمراہی میں پڑھ رہوے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش برساتا ہے لیکن ہر زمین اپنے حساب سے اس بارش کو لیتی ہے کسی زمین پر وہ بارش جذب ہوتی ہے اسے خوب سبزہ اکتا ہے کوئی زمین پانی روک لیتی ہے دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کوئی زمین بس دلدل بن جاتی ہے نہ اس میں کچھ اکتا ہے بلکہ صرف سڑاند ہوتی ہے اس میں تو اسی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہیں کچھ لوگ اللہ کے کلام کی بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں وہ ان کی زندگی کی بہار بن جاتی ہے کچھ لوگ اس کو ریٹین کر لیتے ہیں اس سے دوسرے فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پڑھ کر سن کر اور بگڑ جاتے ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں یعنی اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں ریپٹیشن کیوں ہے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں بھولے وہ سبق یاد کریں اور مختلف انگل سے اس کو دیکھیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لئے پھر کوئی حادی نہیں اب اس شخص کی بدھالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے موہ پر لے گا ایسے ظالم اسو تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا بدلہ جو تم کرتے رہے ان سے پہلا بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں آخر کار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جہاں ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے کاشی لوگ جانتے وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں ایسا قرآن قرآن عربیہ جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں یعنی سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو پڑھ کے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں دَرَبْ اللَّهُمْ مَثَلًا رَجُلًا اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کجخل کاکہ شریک ہے یعنی اس کے کئی ایک آکا ہے اور ہر ایک اسے اپنی اپنی طرف کھیجتا ہے یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آکا کا غلام ہے یعنی صرف ایک اللہ کا بندہ ہے کیا دونوں کا حال یقصہ ہو سکتا ہے ایک جیسے ہو سکتے ہرگز نہیں بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے جانتے نہیں اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے آخر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کی حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے فُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اِنَّ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ یعنی واپس دوبارہ قیامت کے دن سب اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور وہاں ہر ایک کا کیا کرایا سامنے آ جائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آج کا پارہ مکمل ہوا اب اس موضوع پر کوئی بات آپ مزید کرنا چاہیں جو بھی آپ نے ابھی تک سنا یا کوئی چیز آئیڈ کرنا چاہیں یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم میں اتنا یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئے لوگ پیغمبر اور ان کو جو نعمتیں ملتی تھیں اور جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا وہ کتنا رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف اور بار بار یعنی کہ خشیت ان کے اندر اور کس طرح پلٹے تھے عام انسانوں کو کیا ہو گیا کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو اور کیا جھوٹی سی خوشی ملنے پر اس پر تکبر کرتے ہیں اور بھول چاہتے ہیں کیا ٹکھانے ہیں ہم لوگوں کو اسی لئے اللہ تعالیٰ یہ مسالیں بیان کرتا تاکہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیں اور اپنے اندر بھی اس کا اکس لانے کی کوشش رہن پاک ریمائنڈر ہے یہ تو ہارے ایک کو سننا چاہیے مجھے آج کے پائے سے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم شکر ادا کریں اور انسانوں کے لئے بھی یہی پسند کرتے ہیں اور آج کل دیکھیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں لوگ کی زندگی میں مصیبتیں ہیں دکھ ہیں لیکن اگر وہ شکر کی عادت ہم اپنا لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا اور یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتے تو ہم شکر گزار اگر بنیں گے تو ہمارے اپنے لئے فائدہ ہم اپنے زندگی میں اتمنان اور سکون چاہتے ہیں تو ہم شکر گزار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کے لئے کہتے ہیں تو اس میں دراصل ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ خوانِ پاک میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت دعود علیہ السلام کے لئے آزمائش پیجی کرسی پہ ایک جسم تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے بزرگیدہ بندوں کو بھی اور حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے جبکہ اس کے کوئی ایکسپلیریشن بھی نہیں ہے نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے آزمائے سکتا ہے بعض اوقات ہم کہیں جا رہے ہوتے تو راستے میں چانا کوئی چیز آکے گر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ کہاں سے آئی کیوں ہوئی لیکن اس میں کچھ سبق ہوتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر فضاء میں ایک پرندہ بھی اڑتا تھا تو اس سے بھی سبق سکھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں عبرت کی نگاہ دے کہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہم اس سے صحیح لیسن لیں اور اس سے کچھ سیکھیں یہ دراصل سکھانے کے طریقے ہوتے ہیں انیکسپیکٹک چیزیں زندگی میں نظر آنے لگتی ہیں کبھی خواب کی شکل میں کبھی ویسے ظاہر ہمارے پریزنس میں کبھی کوئی شخص جس سے میں کوئی توقع نہیں ہوتی وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے لگتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کس نے ڈالا اور کبھی جس سے بہت توقع ہوتی ہے وہ ہمارا دل توڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں دراصل تو ہمیں سکھانے اور ہمارے امتحان لینے کے لیے ہیں مجھے جو اس بارے سے سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعود علیہ السلام کو فزیکل پاور بھی دیا تھا اور سکلز بھی دیا تھے اور انہوں نے کوئی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیں اگر چھوٹی سی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس پہ اتنا اترانے لگتے ہیں کہ اس ذات میں جس نے یہ سب کچھ دیا اسی کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں مطلب اور شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ابواب ہر چیز جو بھی ملے اس پہ اللہ کی طرف پڑھتے ہیں نعمت ملے تو شکر کریں اگر تکلیف آئے تو صبر کریں یعنی بار بار رجوع اللہ کی یاد آج کے پارے میں جو حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بات ابھی جو ہوئی بھی اس میں تو اس میں جو پلٹنے کی ان کی بات ہے وہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے عماما ہم جب مشکل آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اس میں تو ہم اللہ تعالی کی طرف پلٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں لیکن جب انسان ایک لیڈرشپ کے رول کے اوپر ہوتا ہے اور انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اس وقت ہم اللہ کی طرف پلٹنا بھول جاتے ہیں اس وقت رجوع نہیں کرتے حالانکہ وہ بھی ایک بہت بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے اور وہ بھی موقع ہوتا ہے ہمارے امتحان کا تو ہمیں اپنا انیلیسز کرنا ہے کہ ہم نعمتوں میں کتنا زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے بنتے ہیں اسلام علیکم عواب بننے کے لیے میرے ذہن میں جو آئی اس پورے سورہ سوات کے اندر کہ تمام پیغمبروں نے اپنی غلطیوں پر فوراً ایکسپٹ کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے شکر کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا ان سے جہاں بھی غلطی ہوئی جسے سٹیج پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے غلط ہوئی جب غلطی کا اپنا اعتراف کرتے ہیں جب ہی شکر آتا ہے دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پہ ہم دو تین جگہوں پہ جہاں آپ نے یہ جہنم والی آیت پڑھی تھی کیا ہاں یہاں دعا مانگ سکتے اللہ ماجینہ مینہ نار یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جنت کی بات ہے تو جنت مانگنی چاہیے جہاں عذاب کی بات ہے تو پناہ مانگنی چاہیے اسی نعمت کے ذکر آئے تو وہ مانگنی چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اور تیسری چیز ایک اور تھی جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مسئبت پڑھتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نعمت پر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو جنرلی ہمارا جو طریقہ ہے کہ جب ہم موت کا موقع ہوتا ہے تو ہم سگریگیشن والی گیترنگ کرتے ہیں قرآن لے کے پڑھتے ہیں جب شادیاں کرتے ہیں اسی فیملی میں شادی ہوتی ہے تو ہم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں سورہ صرفات کی 98 آیت ہے اس کی تفسیر تھوڑی سے سن کے میرے دل میں ایک دم سے ایک بہت زیادی امید جاگی کہ جب آپ اس دنیا میں اگر نیک رستے پہ ہیں اور آپ سچاری پہ ہیں تو اللہ تعالی نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دنیا میں ان کو اس مشکل سے فورا نجات دے دی تو اگر ہم بہت ایک بڑی سی امید آئی میرے دل میں کہ اگر ہم اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کو رازی کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز پر ڈٹے رہنا چاہیے بلکل اللہ سے بہت اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا بلکل یعنی اللہ تعالی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوہ سواد کی آیتیں ہیں شیطان کا جو ٹائلوگ ہے اور یہ جو تکبر کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے ہم انسانوں کے ساتھ اور جو جن کا سبق ہمیں رسولوں نے سکھایا ہے ان کی مثال سے ہم سمجھی ہیں وہ یہ ہے کہ تکبر جو ہے it's the leading cause of all the problems that we have today not even today but since mankind was created so تکبر کو کس طرح کنٹرول کیا جائے ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں جس سے انسان ہم اپنے آپ کو لگام دے سکیں انسان کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تخلیق کے مرحلے یاد کر آئے ہیں کہ انسان سوچے تو صحیح کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا تو جب انسان اپنی حیثیت پر غور کرتا ہے اپنی اصلیت پر غور کرتا ہے تو پھر یہ چیز اس کو مدد دیتی ہے کہ وہ تکبر میں نہ پڑے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اب جو کچھ میرے پاس ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا اور میں خالی ہاتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گا یعنی اگر موت کے مرحلے کو قبر کے گل سڑ جانے کو اور پھر حشر کے دن اکیلے اٹھنے کو اگر انسان یاد کرے تو یعنی اپنے آغاز اور اپنے اختتام دونوں حالتوں کو سامنے رکھ کے صرف بیچ کی حالت پر ماتت رہے تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں فائدہ دیں گے سوری زمر کی آیاز میں there is a lot about fearing اللہ سبحانہ و تعالی this is really a punch line ایک simple line ہے which really calls for multiple changes in our personality and usually like just fearing اللہ can save us from so many other fears like for example ان آیاز میں یہ بھی آیا ہے کہ کتنے مطلب من بلیورز ہیں who fear so many other millions of gods in fact جنس چیز سے وہ fear کرتے ہیں اسے وہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں so just this fear of Allah can really erase all the other fears in life اور ایمان اپنے آپ میں کتنی بڑی میکی ہے we just saw this in the initial آیاز that we did today of surah یاسین کہ when Allah سبحانہ و تعالی mentions about a man رجولین یسعہ who was running and just because of his ایمان he just enters the جنہ اور ابھی تک اس میں کوئی ایسی چھ گوڈیٹس نہیں کیا ہے he has not prayed his salah he has not fasted he has not done anything but just on the basis of ایمان he has entered جنہ today somehow we have lost ourselves in the mechanics of rituals and really spirit جو ہے اسلام کی وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں lost ہو گئی ہے so we really need to revive our spirit جزاک اللہ آج ہم بہت بات کرتے نا اخلاص کی خلوص کی کہ کم ہے نظر نہیں آتا لوگوں میں لیکن بار بار یہ جس سے آیت جب آ رہی تھی کہ اللہ عباد اللہ ہلم مخلصین تو مجھے ہو رہا تھا کہ موٹیویشن کتنی مل رہی ہے نا یہاں سے کہ اگر دنیا میں نظر نہیں بھی آ رہا تو آخرت میں اجر ان لوگوں کے لیے ہی ہے اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی تو ہمارے لیے رکھا نا جو مخلص تھے اگر ہمیں اپنے سراؤننگ میں نظر نہیں آتے تو اسی لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر جو مخلص ہیں ان کے حالات پڑھ کر ہی ہم کچھ سیکھ لیں اور یہی نا کہ پھر حق کے راستے میں انسان اگر اکیلا بھی رہ جاتا ہے تو بھی استقامت اس کے لیے بہترین عجر کا باعث ہو سکتی ہے نا بلکل سورہ سادھ میں یہ آیت نمبر اکتیس میں جو ہے نا کہ اللہ کی یاد میں اضافے کے باعث بنا تو یہ ذرا سا یہ تھوڑا سا مجھے واضح کر دیں آپ یعنی کھوڑا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور سافنات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو تین ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں ایک اٹھائی بھی ہوتی ہے تو وہ ایسا سٹائل ہوتا ہے اور ایسی ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر جس کو دیکھ کے انسان والحانہ طور پر اللہ کو یاد کرنے لگتا اور جیاد ہوتا ہے تیز رفتار گھوڑا یہ جانور ایک کیسا جانور اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم دور بیٹھ کے شاید امیجن نہیں کر پاتے اگر آپ ان کے بیچ پہ ہوں تو صرف ان کو دیکھ کے ہی ایک دل بڑھنے لگتا ہے تو یہ چیزیں بھی قدرت کی نشانیاں جو ہیں اگر انسان ان کو غور سے دیکھتا ہے اور پھر جو کام وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں یعنی گھوڑے کہاں دوڑتے ہیں کس کے لیے وہ وفادار ہیں کس کے لیے وہ بھالو پھر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے دل میں شکر کی وجہ سے اللہ کی یاد پیدا کرتی کہ اللہ شکر ہے تو نے یہ نعمتیں ہمارے لیے بنائی یعنی ہمارا دین یہ نہیں سکھا تھا کہ آپ نعمتوں سے آنکھیں بند کر لو اور ایک آئیسولیشن میں چلے جاؤ ان کے بیچ میں رہو اور ہر چیز سے اپنے رب کو یاد کرو ایکچولی میں تو یہی کہنا جا رہی ہوں کہ میں تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہاں کامیتوں نے سبھاہلا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آری تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے جب اسے کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور عجل پاتا ہے اور کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا اور اس پر بھی اس کے لیے آجاہ رہا ہے اور ایک یہ حسد دعوت علیہ السلام کی جو بات تھی کہ وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَا الْخُرَتَىٰ آئِلَوَا بِغَئِي بَعَدُهُمْ عَلَىٰ اور اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ وہ انسان جو دور لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان کو برداش کرتا ہے اور ان سے ملچل کر رہتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ان کی طرف سے آنے والی عزیت ان کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو مجھے یہ چیزیں بہتر حمد رہا چی لگیں شکریہ جب سے میں نے یہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے جیسے ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ دو ہوئے تھے کہ جیسے بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم بہت غبرا جاتے ہیں لیکن جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا اس پر اللہ کو یاد کیا ہے تو مجھے لگا کہ میری مصیبت بہت کم ہو گئی میں نواز سے کچھ اس کا بیشاری کے رپورٹس آنے تھے اور ہم بہت دعائیں کر رہے تھے لیکن رپورٹس صحیح بھی نہیں آئے لیکن اس وقت بھی جیسے اسی وقت میں نے بچی کو بولا کہ آپ جمعہ کا دینے اچھے کپڑے پہنے اللہ کا شکر ادا کریں تو مجھے لگا کہ بہت زیادہ سبر آ گیا ہے یعنی میری یہ کوئی مصیبت ہی نہیں ہے اور ایک اور میرے ساتھ ہوا کہ میرے پاسپورٹ میں صبح امریکہ سے نکل رہی تھی رات کو بارہ بجے میں اپنے چیک کر رہی میرے پاسپورٹ ہی نہیں ہے یعنی اتنی بڑی بات کہ میں کس طرح ٹریول کروں گی کیا کروں گی تو بس اس وقت بھی مجھ میں پتہ نہیں کچھ سبر سا آ گیا ہے مجھے رونا نہیں آیا مجھے یہ نہیں آیا تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں پڑھتی جا رہی مجھ میں حوصلہ بڑھتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے دل بدل دے ہمارے اخلاق اچھے کر دے اور ہماری آخرت کا انجام بہترین کر دے آپ سب کے لئے دعائیں نیک تو مننائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ